بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام سننے اور دیکھنے والے عزیزوں اور دوستوں کو اسلام علیکم چائنہ اور انڈیا کی لدھاک پر بدلتی ہوئی صورتحال اور دولوں ملکوں کے دیفنس منسٹرز کی جو روس کے اندر ملاقات ہوئی اس کی اندرونی کہانی آج ہم ڈسکس کریں گے ہمارے ساتھ پاکستان میڈیا کے بہت جانبانی شخصیت بلال افتخار صاحب موجود ہے انہوں نے پندرہ سال سے یہ جنرلزم میں پاکستانی میڈیا کے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کے مختلف نیوز پیپرز میں آرٹیکل چھپے آئے ہیں اب تک اسلام علیکم سر وعلیکم السلام سر کل ملاقات ہوئی دیفنس منسٹرز کی دونوں ملکوں کے تو سر اس کی اندرونی کہانی کیا ہے کیونکہ ہم بہت سے جگہوں پر دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے جگہوں پر یہ بتایا جا رہے ہیں کہ میٹنگ میں بھی حالات کافی گرم رہے ہیں ہاں جی آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ اس سال اپریل سے یہ لڈاخ کرائسس شروع ہی تھی بسیکلی تو لڈاخ کرائسس کی اگر آپ بیک گراؤنڈ میں جائیں کہ چائنہ اور یہ کلیش چیوں ہوا تو آپ کو پانچ اگست کے فیصلے پر جانا پڑے گا آپ کو پتا ہے پانچ اگست کے اندر کشمیر کو ڈیوائیڈ کر دیا اس کا سپیچل سٹیٹس انڈیا نے ختم کر دیا اور اس کے بعد انڈین جو ہوم منسٹر ہیں امیت شاہ انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر یہ بیان دیا اور جس میں انہوں نے کلیم کیا کہ سائی چین بھی کیونکہ کشمیر کا حصہ ہے تو ہم اس کو بھی چائنہ سے چھینیں گے تو چائنہ نے اس چیز کو بہت زیادہ جو ہے برے طریقے سے پرسیف کیا پانچ اگست کے جو واقعات ہیں انہوں نے جہاں پہ پاکستان اور کشمیریوں کو پرووک کیا وہاں پہ چائنہ کو بھی بہت برے طریقے سے پرووک کیا اچھا اس میں آپ کو میں بتاتا چلوں کہ نوے کی دہائی کے اندر نائنٹی تھری سے نائنٹی سکس کے درمیان کافی بورڈر منیجمنٹ کے حوالے سے چائنہ کی اور انڈیا کے معایدے ہوئے تھے لیکن جب کشمیر کا سٹیٹس چینج ہوا تو وہ سارے کے سارے معایدے آٹومیٹکلی نالڈ وائیڈ ہو گئے تو جس کی وجہ سے چائنہ جو اس کی پوزیشن تھی نومبر نائنٹین ففٹی نائن کی تو چائنہ نے اب جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کی جو 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 چوین لائی جو اس زمانے کے اندر لیڈر تھے چائنہ کے انہوں نے محرکو خط لکھا تھا اور میپ بھی جاتا ہے اس میں کہا تھا کہ چائنہ کے نزدیک یہ چائنیز بورڈرز ہیں اچھا یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ لداخ تاریخی اعتبار سے تبت کا حصہ ہے اور آپ جانتے ہیں کہ تبت جو ہے وہ چائنہ کا حصہ ہے تو لداخ کے اوپر چائنہ کا کلیم بنتا ہے اور ففٹی نائن کی جو ڈیمارکیشن ہے چائنہ چاہتا ہے کہ اسی حساب سے اس کا بورڈر جو ہے نا وہ کیا جائے کیونکہ وہ انڈیا کے اوپر جو ہے اعتبار کرنے کو تیار نہیں خاص طور پر پانچ گزت کے فیصلوں کے بعد کل جو ہے دیفنس منسٹر لیول کے اوپر ایس سی او یعنی شنگائی کانفرنس کی جو ہے آپ کو پتا ہے دیفنس منسٹرز کا جو ہے اڈلاس ہو رہے آہ آہ رشا کے اندر تو وہاں پہ ملاقات ہوئی انڈیا میڈیا کے مطابق اس ملاقات کی ریکویسٹ جو ہے وہ آہ چائنیز نے کی تھی جو کہ قابلے یعنی کہ اعتبار بات نہیں لگ رہی ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ جس دن یہ کرائیسس شروع خاص طور پر جون میں جب معاملات یہاں تک پہنچے کہ ان کی جو بیہار رجمنٹ کے کرنل مارا گیا اس کے علاوہ بیس فوجی مارے گئے اور درجنوں ان کے فوجی اور افسران جو ہیں وہ گرفتار کر لیے چائنیز پیل لینے تو اس وقت بھی ہم نے دیکھا کہ انڈیا کے لیے آہ جو رشیہ ہے اس نے اپنے دوست چائنہ سے بات کی کہ بھئی آپ بات کریں کائنلی اگر کسی طریقے سے یہ معاملات امن سے حل ہو جائیں تو وہ ہے اس کی وجہ یہ کہ آپ جانتے ہیں کہ کولڈ وار کے زمانے کے اندر بھی جو ہے رشیہ جو ہے وہ بڑا قریب تھا یہاں تک کہ وہ بھدرا کمار جو ہیں ریٹائرڈ ایمبیسڈر ہیں انڈیا کے ان کا آرٹیکل ان کی ویب سائٹ ہے انڈین پنچ لائن اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جب پہلی وزٹ ہوئی تھی تو جو آہ رشیان آہ یہاں پہ آیا تھا منسٹر تو اس نے انڈینز کو کہہ کے گیا تھا کہ اگر آپ آواز دیں گے آپ نے صرف آواز دینی ہے ہم آلیاز کی طرف موں کر کے ہم آپ کی مدد کے لیے آجیں گے اتنے قریب یعنی کہ ان کے ریلیشن سٹیپس تھے آہ انڈیا کے ساتھ لے کہ اب معاملات چینج ہو رہے ہیں آپ جانتے ہیں کہ رشیہ کا ابھی بھی سب سے بڑا جو دشمن یا آپ کمپیٹیٹر ہے وہ امریکہ ہے اور رشیہ یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ کس طریقے سے اب ایشن نیٹو کی بات ہو رہی ہے جس میں بقول ڈیپٹی سیکٹری آف سٹیٹس انڈیا کا بہت اہم کردار ہوگا اور اگلے مہینے اس کی میٹنگ بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہو رہی ہے جو ابھی وینیو ڈیسائیڈ نہیں ہوا ہے پہلے ایک ایمپریشن آیا تھا شاید انڈیا میں یہ ہو رہی ہے لیکن آپ انڈیا کی طرف سے اس کا انکار ہو آئی ہے جپین یا امریکہ میں سے کہیں پہ ہو سکتی ہے یہ بیسیکلی قوارڈ کا جو قوارڈ الائنس تھا یا آپ کہہ لیں کہ ایک وہ پلیٹ فارم بن رہا تھا اس کے اندر یہ اب ساؤتھ پوریا کو اور نیو زیلینڈ کو بھی شامل کر رہے ہیں تو رشیہ کو یہ بھی پتہ ہے کہ جس طریقے سے سلولی لیکن ایک آپ کہہ لیں کنسسٹنٹلی امریکہ کے قریب ہو رہا ہے انڈیا تو ایک سم پوائنٹ رشیہ کے وہ مخالف کھڑا ہوگا کیونکہ وہ الائنس تو رشیہ چائنہ کے خلاف تو ہے ہی ہے لیکن اس کا ایک مقصد آپ کو پتہ ہے نیٹو بھی بنی تھی تو بیسیکلی سوویٹ یونین کے خلاف بنی تھی تو ایشن نیٹو بن رہی ہے تو وہ چائنہ کے ساتھ ساتھ اس کا الائی پیوٹن نے دو تین دن پہلے چائنہ کو الائی کہہ کے اور چائنیز الائی کہہ کے پکار ہے تو وہ چائنیز کے خلاف جو الائنس بنے وہ بیسیکلی ادھر بھی ہوگا تو اب آگے ایک دو مہینے کی بات ہے سب کچھ واضح ہو جائے گا اور کل جو دیفنس جو آپ کا اصل سوال تھا کہ دیفنس آہ منسٹرز کی میٹنگ میں کیا ہوا تھا تو جی اس میں آہ انڈیا کا سٹینڈ یہ تھا کہ جو اپرل کی سٹیٹس کو ہے اس کو چائنہ بہال کرے لیکن آج چائنیز دیفنس منسٹری کے سام طرف سے بھی ایک بیان آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ چائنہ اپنی تیریٹری کا ایک انچ نہیں دے گا اور چائنیز مائٹ جو ہے ملٹری کی اور ٹیکنالوجیکل جو ان کی نیشنل پاور کی ایک سو پیارٹی ہے تو اس کی وجہ سے وہ مجبور کریں گے کہ وہ چائنہ کے حق کو تسلیم کرے چائنہ کسی کے علاقے پر قبضہ نہیں کرتا اور یہ ویسے بائی دوئے چائنہ کی ہسٹری بھی ہے چائنیز ان ممالک میں سے ان نیشنز میں سے جو اپنے ہی ملک کے اندر رہنا پسند کرتے ہیں جو باہر بہت تو ہم نکلنا پسند کرتے ہیں تو چائنہ اپنے وہ سیونٹی فیفٹی نائن کے میپ کے اوپر اڑاو ہے اور وہ کہتے کہ اس پہ کمپرومائز نہیں ہوگا چاہے جو بھی ہو جائے دوسری طرف پرسوں جو ہے انڈین آرمی چیف جنرل نیروانے جو ہے وہ بھی وہاں پہ پہ پہنچا ہوا تھا اور وہاں پہ وہ ڈمپنگ چمپنگ ہو رہی ہے اور ٹروپس بھی وہاں پہ پہ پہنچا دیئے گئے ہیں اور انڈیا جو ہے بیسیکلی آپ نے پھر وہ سوال کیا تھا کہ کشیدگی کا تو کشیدگی جو ہوئی تھی جو ٹوئنٹی نائن اور تھرٹیت کی رات اور پھر تھرٹیت اور تھرڈی پرس کی رات کو وہ بیسیکلی پروک کرنے کی کوشش کی گئی تھی چائنیز کو جس میں ان کا ایک کپتان بھی مارا گیا انڈینز کا کیپٹن تھاپا اس کا نام تھا اور سادھ ایک سپائی اور کچھ سر میں آپ سے ایک سوال سر میں آپ سے آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا یہاں پر کیا ہم یہ آنے والے دنوں کے آپ کی بات بہت آپ نے زبادہ سوال پوچھا ہے کہ اور دو ہفتوں کے اندر جو ہے بیس ہزار فوٹ پلس جو ہے وہاں پہ سنو پڑھنی شروع ہو جائے گی جس کی وجہ سے انڈیا کے لیے خاص طور پر بہت زیادہ جو ہیں مسیبتیں بن جائیں گی کیونکہ ایک تو اس طرح کی روڈ اور انفرسٹرکچر نہیں ہے انڈین جو بیسیز ہیں جو کنٹورنمنٹ سے وہ اسی کلومیٹر بیک پہ ہیں جبکہ چائنیز نے آگے اپنا انفرسٹرکچر جو ہے وہ بنایا ہے اب انڈیا ان دو ہفتوں کے اندر اگر جنگ ہونی ہے تو اگلے دو ہفتوں کے اندر ہی وہ کچھ کر سکتا ہے ورنہ برباری شروع ہو گئی تو اس کا مطلب ہے چائنیز وہاں پہ ہو گئی اچھا یہ جو کلیش کی بات ہو رہی تھی اس کلیش کے اندر ایک اہم بات یہ ہوئی کہ انڈیا نے ایس ایف ایف جو ہے یعنی کہ جو ان کی جو فرنٹیئر سکیورٹی فورس جو ہے اس کو استعمال کیا جو کہ تبت کے جو لوگ بھاکے انڈیا میں آئے ہیں ان کے تبت کے ریزیڈنٹس کے اوپر مجھ سے ملے ہیں بسیکلی یہ ایک سیٹ اپ تھا جس میں چائنیز میں انہوں نے حملے کی کوشش کی لیکن چائنیز سے مارک آئی آپ جے شکلا سے لیکن ان کی جو بھی ریپورٹ پڑھ لیں اس میں جہاں پہ وہ ایک بہادری اپنی دکھائیں گے کہ انڈیا اپنے آپ کو زندہ شو کی ہے لیکن ساتھ وہ یہ بھی مانیں گے کہ جو میجر ہائٹس ہیں وہاں پہ چائنیز ہی بیٹھے ہوئے ہیں پھر وہ بات کریں گے کہ انڈیا نے بہت بہادری سے فنگر ٹری اور ٹو اور ٹری کے اوپر قبضہ کر کے پوزیشنز بنانی ہیں تو بھائی یہ فنگر ٹو اور ٹری چائنیز کا بیان آگیا وہ انڈیا کی سائٹ پہ اگر وہ آکے بیٹھ گئے ہیں اپنے علاقے میں تو چائنہ اس کے اوپر کوئی یعنی کہ تحفظ نہیں رکھتا ہے تو اس وقت یہ سیچویشن ریسورسز جیوگرفی کی بات کریں تو چائنہ بہت آگے انڈیا سے انڈیا کو فیس سیونگ چاہیے اور اسی وجہ سے اس نے رشیا کو آگے کیا ہوئے کیا وہ فیس سیونگ مل جاتی ہے اگر نہیں ملتی تو انڈیا کو کچھ نہ کچھ کرنے کا عوام کی طرف سے پریشر ہوگا ورنہ ایک نیا نارمل تو وجود میں آگیا ہے جس کا آگے انڈیا کو بہت پریشانیوں کا جس کی وجہ سے سامنا کرنا پڑے گا سر ایک اور یہاں پر ایک بہت انٹرسٹنگ چیز بنتی جا رہی ہے آپ میں آپ چاہوں گا کہ آپ بھی اس شورٹ کر کے بریف کر دیں انڈیا امریکہ چائنہ اور دوسری جگہ دیکھا جائے تو انڈیا رشیا اور چائنہ تو آپ پہ قریب بھی کیا سیچویشن ہے اور آنے ہوئے دنوں کے اندر یہ جو فیکٹر بار بار ہم شوچل میڈیا پر بھی دیکھ رہے ہیں بار بار کاز آ رہا ہے تو اس بارے میں آپ ہمیں کیا شورٹلی بریف کر سکتے ہیں دیکھیں جی اس میں جب آپ نے بات کی نا اچھا آپ نے سوال کیا کہ ایک طرف ہمیں نظر آ رہا ہے کہ انڈیا رشیا اور چائنہ انڈیا کا دوست جو ہے وہ رشیا بھی ہے اور چائنہ کے ساتھ وہ کمپیٹ کر رہے ہیں اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ رشیا کا لیوریج جو ہے بیسیکلی وہ چائنہ کی طرف کیوں ہے کہ چائنہ جو ہے رشن اکانومی کمزور ہے اور چائنہ سے اسے ہارڈ کیش آ رہا ہے اس کی منڈی ہے اسی اور دوسری بات یہ کہ جو ورلڈ میجر آہ پرابلمز ہیں یا اس میں چائنہ اور رشیا ایک دوسرے کے ساتھ کارڈینیٹ کریں پھر آ جاتا ہے امریکہ چائنہ اور انڈیا تو امریکہ جو ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی اکانومی ہے دوزار انیس کے مطابق اور اسے نظر آ رہا ہے کہ چائنہ اسے سپر سیٹ کر رہا ہے یہ ابھی کرونا جب آیا تھا تو کرونا کے بعد جو ہے پوسٹ کرونا سیچویشن میں جو واحد اکانومی دنیا کی جو گروت کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے وہ چینیز اکانومی ہے ابھی آپ کو پتہ ہے پچھلے آہ مہینے پچھس تاریخ کو ایک معایدہ بھی ہوا ہے جس میں ٹریڈ ڈیل کافی رابطے بحال ہو گئے ہیں ٹریڈ کے حوالے سے کافی ڈی اسکلیشن بھی ہو گئی ہے تو اگر یہ آہ انڈیا کے اندر اس وقت سوچ یہ ہے کہ کیونکہ سب سے بڑی اکانومی جو ہے وہ امریکہ اس وجہ سے امریکہ زیادہ بینیفیچرل ہے ایس کمپیر ٹو رشیا حالانکہ اول سکول آف تھوٹ جو ڈیپلومیسی کا ہے یا انڈیا کے اندر وہ رشا کو پریفر کرتے ہیں کیونکہ رشا ہر برے وقت میں اپنے الائز کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے لیکن آپ نے آہ آہ ضرور آپ کی نظر سے یہ خبر گزی ہوگی اس ہی ہفتے جو آہ ڈیپٹی سیکٹری آف سٹیٹ امریکہ کے جو ہیں انہوں نے ان کا ایک بیان آیا تھا جس میں انہوں نے ایشن نیٹو کی بات کی تھی اور بیسیکلی جو یہ قوارڈز گروپ کو جو ہے اس کو غصہ دیکھے جو ہے نا چائنا کے خلاف وہ بنانا چاہ رہے ہیں اچھا ابھی تک قوارڈز میں سے کسی نے چائنا کے خلاف جو ہے لڈاک کا جب سے ہوا ہے تو صرف امریکہ کی طرف سے کچھ بیان آتا ہے لیکن آسٹریلیا کی طرف سے آئے اور نہ ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیپین کی طرف سے آئے تو اگر تو یہ ایشن نیٹو بنتی ہے تو ظاہری بات ہے اس کا مین مقصد جو ہے جس خطے میں پیسیفک کے یہ خطے میں بن رہی ہے وہاں کی پاور جو ہے وہ تو چائنا ہے تو چائنا کے خلاف بنے گی اچھا چائنا کے خلاف بنے گی تو کیوٹن صاحب جو ہیں پچھلے ہفتے چائنا کو الائی کہ کے پکا چکے ہیں اس کا مطلب ہے چائنا کے لیے جو خطرہ پیدا ہوگا وہ الٹی میٹلی رشیا کے لیے بھی خطرہ پیدا ہوگا تو جب یہ ایشن نیٹو وجود میں آ جاتی ہے آپ کو پتہ ہے ایک جب یہ خبر آئی تھی تو بات ہوئی تھی کہ انڈیان فورن منسٹری کی طرف سے یہ ایک ایمپریشن آیا تھا کہ شاید یہ میٹنگ انڈیا میں ہو گی لیکن اس کے بعد یہ اپنے آپ کو انہوں نے دور کرنا شروع کر دیئے کیونکہ اگر تو یہ انڈیا میں ہی ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ رشیا کو فینڈ کر رہے ہیں اور فیلہ حال آپ کو رشیا کی ضرورت ہے کیونکہ آپ کے ایٹی ٹو نائنٹی پرسن جو ویپنز آپ یوز کر رہے ہیں وہ رشیا میڈ اسلاحہ جو ہے رشیا رشیا ٹینک سے ان کے جہاز آپ اڑا رہے ہو تو رشیا کو بھی نہیں وہ کرنا چاہ رہا لیکن سلولی سلولی خاص طور پر جی شنکر جو ہیں وہ امریکنز کے لیے کام کر رہے ہیں اور وہ امریکن الائنس کی طرف رشیا سے نکال کے امریکن الائنس کی طرف جاری اس میں پھر میں کوئی بدرا کمار کا پارٹیکل پڑھیں اور اس میں اس نے کافی دلیل کے ساتھ یہ ثابت کی ہے کہ یہ انڈیا کی سب سے بڑی بیوکوفی ہے موڈی گورنمنٹ کی بہت بڑی بیوکوفی ہے جو وہ اپنے آپ کو جس سائٹ پہ الائنمنٹ کر رہے ہیں ultimately وہ جو ہے کسی کام نہیں آئے گی نہ تو امریکہ انڈیا کی خاطر چائنہ کے ساتھ جنگ لڑے گا کیونکہ امریکن ایکانومی ابھی جو ڈیل ہوئی ہے اس کے پیچھے بھی ان کا ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ ایگری کلچر اور ڈیری سیکٹر تھا جس نے زور ڈالا کہ بھائی کیوں ہمارا بزنس خراب کر رہے ہو ٹرم صاحب آپ جو ہے چائنہ کے ساتھ بات کریں اور یہ معاملات کو صحیح کریں تو امریکہ کبھی بھی چائنہ کو اس طریقے سے پرووک نہیں کرنا چاہے گا جیسا کہ انڈیا سمجھ رہے اور رشیا تو آپ کو پہلے پتہ ہے وہی ٹرائکہ آگیا رشیا اور یہ تو الائنس ہے رشیا کو کیش کی ضرورت ہے کیش چائنہ دے رہے اور دونوں ممالے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے کارڈینیٹ کر رہے ہیں تو انڈیا بچارہ جو ہے وہ ایسے لگ رہے کہ تنہائی اس کی ایسی سخت ہوگی کہ اس سائیڈ پہ کھڑا ہے اس سائیڈ پہ آگا ہے اب درمیان میں آگیا آپ جانا نہیں چاہ رہے کیونکہ آپ نے پبلک سینٹیمنٹ اور ہندو طواہ جو ہے ہندو نیشنلزم جو ہے اس پہ بھی پچار کرنا ہے تو معاملات تو بڑے برے آگے ہیں انڈیا کے لئے نظر آ رہے ہیں سر میں آپ سے آخری سوال کرنا چاہوں گا کیا بہت ساری جگہ پر یہ بھی سوال گردش کر رہے ہیں کہ کوئی بیک ڈور انڈیا کا پوش کر رہے ہیں چائنہ کے ساتھ لڑنے کے لئے کیا کوئی ایسی آپ پر پاس اطلاعات ہیں ہاں جی وہ بالکل آپ دیکھ لیں کیسے موقع کے اوپر جس وقت رشیہ جو ہے وہ دونوں کے درمیان جو ہے صلاح کروانے کی کوشش کر رہے ہیں معاملات کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں وہاں پہ امریکن ڈیپٹی سیکٹری آ کے جو ہے ایشین نیٹو کی جب بات کرتے ہیں تو اچھا اس میں بھی میں مزے کی بات رہا ہوں انڈیا بہت بڑی آبادی آپ کو پتہ یہ کرب سے زیادہ نفوز پر مجتمل ہے تو پروڈکٹس بیچ نہیں ہے تو آپ کو منڈی کی ضرورت ہو کہ وہ انڈیا ہے اور اگر جنگ انڈیا چائنہ کی ہو جاتی ہے تو رشیہ سے ویپن تو نہیں انڈیا خریدے گا ویپن تو سارے امریکہ اور ویسٹ سے آئیں گے تو کس کے پاس پیسہ جائے گا انہی ممالک کے پاس جائے گا ٹھیک ہے نا تو اپنا علو بھی سیدھا ہو جائے گا کیونکہ جب چائنہ انڈیا ٹکرائیں گے تو ظاہری بات ہے چائنہ کا بھی لاؤسز ہوں گے ٹھیک ہے نا انڈیا کا تو خیر بہت ہی کچھ ہو جائے گا تو اس کا فائدہ کسے ہوگا آلٹی میٹلی وہ آپ کے سامنے مجھے آگے بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے سر بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور آپ نے کافی کلوس پوائنٹس بتائے ہیں ہمارے ویورز کو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے میری ٹائم دیا ہم آگے بھی آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ ہمیں ٹائم دیتے رہیں تاکہ آپ اپنے جو انیلیسیز بہتین انیلیسیز کرتے ہیں وہ ہم سب تک پہنچتے رہے ہیں اپنے اپنے پیاروں کا خیار رکھی گیا مجھے میرے ٹیم کو داؤں میاں دکھی گیا اسلام علیکم